نمشکار دوستو سب سے پہلے تو میرے پاس ہے آپ کے لیے ایک گوڈ نیوز اور ایک ہے بیڈ نیوز تو گوڈ نیوز یہ ہے کہ میں آپ کے لیے اس ویڈیو میں لائے ہوں پانچ ایسے کریکٹرسٹکس اور ایسے سیکریٹس جو اکثر پائے جاتے ہیں امیر لوگوں میں اور وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے والا ہوں اور بیڈ نیوز یہ ہے کہ ان سیکریٹس کو جاننے کے بعد بھی آپ کو محنت تو ضرور کرنے پڑے گی اپنے سکسس کو پانے کے لیے تو چلیے بات کرتے ہیں کہ وہ ایسے کون سے کریکٹرسٹکس ہیں یا ایسے سیکریٹس ہیں جو امیر لوگوں میں پائے جاتے ہیں تو سب سے پہلا سیکریٹ ہے سب سے پہلا ہے you need to focus on your big goals آپ کو goals تو set کرنے ہی ہے لیکن آپ کے جو goals ہیں وہ ایک bigger picture آپ کے سامنے represent کرنے چاہیے for example اگر آپ کا ایک goal ہے کہ آپ کو اگلے چھے مہینوں میں پانچ لاکھ روپے کمانے ہیں لیکن یہ آپ کا ایک small goal ہے جو آپ ایک چھے مہینے میں achieve کر لیں گے لیکن آپ کے پاس آنے والے چھے مہینوں کے لیے کوئی بھی plan نہیں ہوگا تو اس کے لیے آپ کو ایک ایسا plan set کرنا ہے جو آپ کو ہر چھے مہینے میں کم سے کم پانچ لاکھ روپے ضرور دے تو اس کے لیے آپ کو ایک plan بنانا ہوگا ایک goal set کرنا ہوگا جسے ہم بولتے ہیں big goals جو آپ کو پانچ لاکھ تو ضرور دے گا لیکن آپ کے آنے والے ہر چھے مہینوں میں آپ کی انکم کو بڑھائے گا تو اس کے لیے آپ کو ایک ایسا plan چاہیے for example آپ کو ایک start up start کرنا چاہیے آپ کو ایک business start کرنا چاہیے آپ کو ایک side hustle start کرنا چاہیے یا پھر آپ کو کوئی ایسی job کرنے چاہیے جو آپ کو ہر چھے مہینے میں پانچ لاکھ یا اس سے زیادہ دے تو جب آپ ایک big goal بڑا goal اپنے سامنے یہ ہے آپ کا small goal اور یہ ہے آپ کا big goal جو آپ کے small goal کو بھی اپنے اندر complete کرتا ہے تو جب آپ ایک بڑا goal set کرتے ہیں تو آپ کا جو focus رہتا ہے وہ اس goal کی اوپر رہتا ہے اور جو آپ کے چھوٹے goals ہیں وہ already اس goal کو fulfill کرنے کے لیے fulfill ہو جاتے ہیں تو آپ کا focus ہونا چاہیے بڑے goal کی طرف اور آپ کے چھوٹے goals already خود بخود پورے ہوتے جائیں گے تو یہ ہے پہلا secret تو چلیئے ابھی بات کرتے ہیں دوسرے secret کی اور دوسرا secret جو سبھی امیر لوگ اور successful لوگ follow کرتے ہیں وہ اپنی منی کو لے کر ہے آپ کو آپ کی منی کے ساتھ بہت ہی ساوہدھانی سے پیش آنا چاہیے کیونکہ اگر آپ اپنی منی کو صحیح ڈھنک سے handle نہیں کر پائیں گے تو آپ کبھی بھی life میں rich نہیں بن پائیں گے کیونکہ یہ بہت اچھی کہاوت ہے if you cannot handle 1000 rupees you surely cannot handle 10,000 rupees تو اس کے لیے اگر آپ کی ایک regular income ہے آپ کما رہے ہیں آپ کا business ہے start up ہے side hustle ہے کچھ بھی ہے تو اگر آپ کی income ہے جو آپ کو ہر مہینے آ رہی ہے تو اس کو آپ کو سب سے پہلے save کرنا چاہیے for example اگر آپ کی monthly salary یا income 50,000 rupees ہے تو آپ کو 30% save کرنا چاہیے 20% spend کرنا چاہیے then جو 10% بجتا ہے اس کو invest کرنا چاہیے تو یہ ہے ایک secret امیر لوگوں کا اگر آپ کو آپ کی money اور آپ کو budget کو handle نہیں کرنا آتا ہے تو آپ میری یہ ویڈیو ضرور دیکھئے جس میں میں نے 50, 30, 20 rule شیئر کیا ہے جو بہت ہی helpful ہے آپ کو اپنے budget کو plan کرنے کے لیے تو چلے بھی بات کرتے ہیں تیسرے secret کیلئی تیسرا secret ہے you need to create multiple source of income اگر ہم بات کریں دنیا کے سبھی امیر لوگوں میں سے جن میں ایک ہی شاروک خان بھی ہے تو شاروک خان کی ایک example لے تو وہ ایک movie star ہے movies کرتے ہیں ads کرتے ہیں ان کا خود کا ایک production house ہے ان کے studios ہیں تو ان کی ایک multiple streams ہے جہاں سبھی سے ان کو income آ رہی ہے اگر ہم بات کریں یورا سنگ کی تو یورا سنگھ ایک cricketer ہے اور وہ ads کرتے ہیں ان کا ایک خود کا brand ہے تو ہر ایک امیر آدمی اپنے لیے multiple source of income کو create کرتا ہے اور وہ کبھی بھی ایک source of income پہ reliable نہیں رہتا alright تو اسی طرح آپ کو بھی اپنے لیے multiple source of income generate کرنے ہیں for example اگر آپ 9 to 5 job کر رہے ہیں تو آپ اپنی job کے بعد کوئی بھی ایک side hustle start کر سکتے ہیں for example اگر آپ ایک گٹار بجاتے ہیں آپ کو گٹار بجانا اچھا ہے آپ گٹار اچھا بجا لیتے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں تو آپ اپنا youtube channel start کر سکتے ہیں آپ اپنے course create کر سکتے ہیں udemy پہ جا کے online free classes دے سکتے ہیں paid classes دے سکتے ہیں تو یہ ہے side hustles جو آپ اپنی job کے ساتھ کر سکتے ہیں جو آپ کو create کریں گے multiple source of income اس کے علاوہ آپ اپنا website start کر سکتے ہیں blog start کر سکتے ہیں آپ stock marketing میں invest کر سکتے ہیں اس کو سیکھ سکتے ہیں اور بہت سے لوگ آج کل stock marketing سے بھی as a source of income دیکھتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایک plan کرنا ہے کہ آپ اپنی job یا regular business کے علاوہ کون کون سے side income یا side hustle start کر سکتے ہیں تو ابھی بات کرتے ہیں fourth secret fourth secret ہے you need to keep learning and become an expert اگر آپ کو کوئی بھی side hustle business start up کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو continuous learning چاہیے آپ کو اپنی niche اپنے passion اپنے area of interest میں expert بننا پڑے گا تبھی آپ ایک successful side hustle side business start up یا business start کر سکتے ہیں تو اس کے لئے کم سے کم دن میں ایک book کا کم سے کم ایک page ضرور پڑیے اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم چھے لائنے اتنا تو کرنا ہی پڑے گا جب آپ books پڑتے ہیں you create a focus you learn new things you get new ideas اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی passion ہے آپ کو کوئی بھی hobby پسند ہے اس کو ضرور سیکھئے اس میں expert بنیے تاکہ آپ further اس کو اپنے side hustle میں use کر سکیں اور اگر آپ کو نہیں معلوم کہ اپنا کون سی hobby کو آپ side hustle میں convert کر سکتے ہیں اور کیسے کرنا ہے تو اس کے لئے آپ میری ایک اور video دیکھ سکتے ہیں how many hobbies do you need to become successful جس کا link میں نے ہی اوپر mention کر دیا ہے all right تو اب بات کرتے ہیں final last secret you are your most important asset اس کے لئے آپ جب تک خود پر اپنا time money invest نہیں کریں گے آپ کبھی successful یا rich نہیں بن پائیں گے اس کے لئے آپ کو اچھا کھانا ہے healthy food workout exercise اور اچھی نیند خود کو healthy رکھئے fit رکھئے تبھی آپ اپنے goals کو achieve کر پائیں گے successful بن پائیں گے اور پیسہ کما پائیں گے تو یہ تھے 5 secrets جو help کریں گے آپ کو آیا ہے تو ضرور like کیجئے share کیجئے اور subscribe کرنا مت بھولیے اور اگر آپ کوئی feedback ہے question ہے آپ کچھ بھی share کرنا چاہتے ہیں تو ضرور comment کیجئے میرے comment section پہ till then stay healthy keep learning and stay tuned from upcoming videos